تو جی ہاں دوستو نیٹ فلکس پہل اپنی پہلی پاکستانی ویب سیریز لانچ کرنے کے لیے تیار ہو چکا ہے جس کا نام ہوگا جو بچے ہیں سنگ سمیٹ لو جس کی کاسٹ میں فواد خان، ماہرہ خان، حانیہ آمیر، حمزہ علیہ باسی اور جن کے نام رومرز کے طور پر آ رہے ہیں وہ ہیں آہد رزا میر اور سنم سعیر کا بھی نام آ رہا ہے اس میں یہ خبر سب سے پہلے آئی تھی ہم ٹی وی کی طرف سے کہ ہم ٹی وی والے فرحت اشتیاق سائبہ کا ایک نوول جو بچے ہیں سنگ سمیٹ لو کو ایک ڈراما سیریز کے طور پر لوگوں کے سامنے پرزنٹ کرنا چاہتے تھے لیکن کوئی کانکریڈ خبر نہ ہونے کی وجہ سے یہ نیوز تب گئی اور دوبارہ اس پر کسی نے بات نہیں کی پھر دو ہزار بائیس کی میڈ میں حسن کازمی ایک لولی وڈ کے سوٹس ہیں جنہوں نے ٹویٹر پہ آکے ایک ٹویٹ کیا کہ نیٹ فلکس اپنی پہلی پاکستانی ویب سیریز لاؤنج کرنے کے لیے تیار ہے جس کے تین سیزن اور تیرہ اپیسوڈ پر سیزن آئیں گی پاکستانی کافی خوش ہو گئے اور اس پر بات کرنے لگے لیکن اس کے بعد اس کی کوئی خبر نہیں آئی پھر دو ہزار آتا ہے تیس جس میں نیوز بریک ہوتی ہے کہ جو پاکستان میں پہلی نیٹ فلکسی ویب سیریز بن رہی ہے وہ اس کا نام ہوگا جو بچے ہیں سمیٹ لو ایک نوول پر بیس ہوگی اور اس کی کاسٹ بھی بتائی گئی تھی فواد خان ماہرا خان حمزہ علی عباسی اور خانی آمیر لیکن اس کے بعد اور کاسٹ کو ریویل نہیں کیا گیا کیونکہ یہ انٹرنیشنل لیول کے پروجیکٹ ہوتے ہیں ایکٹرز یا ڈائریکٹرز آکے خود اپنا کوئی رول ڈسکلوز نہیں کر سکتے یا کچھ اور ایکسٹرہ انفرمیشن نہیں دے سکتے یہ بھی کچھ لیکس آئے تھے پروپر نیوز ابھی تک بلکل بھی نہیں آئی ہے دراصل یہ سٹوری کی جو شروعات تھی وہ ہم ٹی وی والے سٹارٹ کرنا چاہتے تھے لیکن سٹوری کی ڈیمانڈ میں کچھ ٹچی سینز تھے جس کی وجہ سے ہم ٹی وی والے اسے آوائیڈ کر رہے تھے اور سٹوری کو چینج کرنا چاہتے تھے لیکن نوول کی رائٹر نے انہیں یہ کرنے سے منع کر دیا وہ کہتے تھے کہ جو میرا اوریجنل کونٹینٹ ہے میں لوگوں کو وہی دکھانا چاہتے ہوں کیونکہ آج کل لوگ پڑھائی پہ کم اور دیکھنے پہ زیادہ تھیان دیتے ہیں لوگ بکس بہت زیادہ کم پڑھتے ہیں اسی وجہ سے ہم ٹی وی والے اس پہ زیادہ بات نہیں کر رہے تھے اور کیونکہ ابھی بھی یہ کانکریٹ نیوز نہیں ہے ہم ٹی وی والوں نے سوچا کہ ہم اس پہ دوبارہ بات نہیں کریں گے دین پھر نیوز آئی کہ مومینہ دورید صاحبہ اس سیریز کو ڈائریکٹ کر سکتی ہیں اور یہ دوسری ویب سیریز کی طرح صرف مومینہ دورید ہی نہیں کچھ اپیسوڈز کو کچھ اور ڈریکٹرز بھی اپنا ویجن دیں گے اور اب اس خبر کو دوبارہ آگے لگنے میں یہ کنفرم ہو چکا ہے کہ نیٹ فلکس واقعی ایک پاکستانی ویب سیریز میں انٹرسٹیڈ ہے اور ان کے آپس میں نیگوزیشن بھی ہو رہی ہیں نیگوزیشن کے بعد میرا خیال ہے کہ نیٹ فلکس خود اپنے پلیٹ فارمز پر یہ اناؤنس کر دے گا اگر ان کی نیگوزیشن کمپلیٹ ہوتی ہیں ایک پروپر اینڈ تک پہنچتی ہیں تو ہی نیٹ فلکس کوئی خبر یا لیک ایج ہمیں بتائے گا اور کچھ اور بھی نیوزیز آ رہی تھی جس میں پاکستانی کونٹینٹ انٹرنیشنل لیول پر جائے گا اس کے بارے میں ہم بار میں کسی ویڈیو میں بات کریں گے جو کہ یہ بھی کافی انٹرسٹنگ نیوز ہے اور میں اس پر بات کرنے کے لیے کافی انٹرسٹیڈ ہوں لیکن میں اپنی مکمل سچ کے ساتھ آپ کے لوگوں پر سامنے دوبارہ آنا چاہتا ہوں تو ابھی تک تو یہی نیوز تھی کہ واقعی ایک پاکستانی ویب سیریز آ رہی ہے اس کے بارے میں اگر اور کوئی خبر آئے گی تو میں آپ کو ضرور بتاؤں گا تب تک کے لیے اللہ حافظ